نوجوانوں بزرگوں وطن عزیز کے اتھاراکو مسلمانوں ہندوستین میں ہم قرائے دار نہیں حصے دار ہے ہم ہندوستین میں قرائے دار نہیں حصے دار ہے ہم ہندوستین میں دوسرے درجے کے شہری نہیں برابری کے شہری ہے اقتدار کسی کے پاس ہوگا مگر تم مجھے حصے دار اور حصے سے نہیں اٹا سکتے تم مجھے قرائے دار کا ردبہ نہیں دے سکتے تم مجھے نیچے نہیں گرا سکتے ہندوستین کے مسلمانوں یہ ایک دیوانہ ہدر آباد سے تم کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک ہمارے دلوں میں خران ہوگا جب تک ہماری زبانوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ درود السلام کا ذکر ہوگا کوئی ہم کو نسٹ و نابود نہیں کر سکے گا ہمارے سینوں میں خران رہے گا ہماری سوچ میں خران رہے گا ہمارے عمل میں انشاءاللہ خران رہے گا ہمارے عمل میں سنت کی پیر بھی رہے گی یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہندوستین کا سنبیدھان ہندوستین کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہمیں خران کو اپنے سینے میں رکھیں ہندوستین کا آئین کونسٹیوشن ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر چلے جب ہندوستین کا وزیر آزم موڈی اگر کسی مندر کو جا سکتا ہے تو یقیناً تم بھی فقر کے ساتھ اپنے مسجدوں کو آباد کر سکتے ہو